حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی مرسے مختصر تعریف پوچھے تو میں کہا کرتا ہوں صدیق اکس نبوت کا نام ہے صدیق اکس نبوت کا نام ہے رسول اللہ سلم کے اصاف چلتے پھرتے اگر آپ نے کسی نے دیکھ رہے ہو ابو بکر صدیق میں دیکھے رسول اللہ سلم سے بڑا انسان سخی کوئی نہیں صحابہ کرام میں اور پیغمبر کے بعد پوری امت میں ابو بکر صدیق سے زیادہ سخی کوئی کوئی اس کی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے کہ جب اللہ کے نبی دین کے لیے مال مانگیں صدیق وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں جھاڑو دے کر دھاگے اور سوی تک کو نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کوئی اس کی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں شجاہ اور بہادر کوئی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا انبیاء کے بعد بہادر کوئی نہیں خود حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے اشجہ الناس بعد الانبیاء ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہادر ذات ابو بکر صدیق کی ہے آپ غزوہ حنین کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں آپ کی جماعت کے پہوں کھڑ گئے اس طرح اچانک دشمن نے تیر اندازی کی تو آپ پہوں کھڑے اور رسول اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں حضور تنہا بڑھ رہے ہیں رکنے والے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مانعین زکاة کا فتنہ مرتدین کا فتنہ مسلمہ کذاب کا فتنہ فتنے جو شما رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تنہا گھوڑے پر سوا رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لے کر فرماتے ہیں لَوْ مَنَعُنِي اِقَالًا لَيُعَدُّونَهُ الَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَغْتُلُهُمْ حضور کے دور میں جو رسی اونڈ کی زکاة میں دیتے تھے اگر تم نے نہ دی میں صدیق تنہا تم سے قتال اور جہاد کروں گا امام سیوتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدیق اکبر ارتداد کے دور میں ایسے کھڑی تھے جیسے نبی کھڑا ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکس نبوت ہے میں کیسے سمجھاؤں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عصاف کا جو نظارہ تھا ابو بکر صدیق میں نظر آتا تھا سخابت صدیق میں اللہ اکبر نمائا ہے شجاعت صدیق میں نمائا ہے اور صداقت ابو بکر صدیق میں نمائا ہے اللہ اکبر آپ جو جو وصف لیں گے ابو بکر صدیق کو ممتاز پائیں گے صدیق اکبر عزی اللہ عنہ کے بارے میں میں نے آج کی مجلس میں تین باتیں یہ نوٹ فرمالیں نمبر ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور طویل صحبت اور قرآن کریم کے نصے قطعی کے مطابق صحابی ہیں جن کی صحابیت کا انکار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں جن کی خلافت بلا فصل کا انکار کر کے بندہ مسلمان نہیں رہتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اکس نبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مزاج کو جاننے والا شاید ابو بکر صدیق سے زیادہ کوئی نہ ہو ابو بکر صدیق نے رسول اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھا ہے اللہ اکبر مزاج کو سمجھا ہے